اسلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے کھیرہ کھانے سے جسم میں کیا ہوتا ہے سب سمجھتے ہیں کھیرہ عام طور پر ایک سبزی ہے لیکن ایک یہ پھل ہے کھیرے میں 95% سے بھی زیادہ پانی ہوتا ہے لیکن اگر میں کھیرے کی نیوٹریشن کی بات کروں تو کھیرہ ویٹمین اے اور ویٹمین کے سے بھرپور ہوتا ہے کھیرے میں بہت کم کیلوریز ہوتی ہیں اور یہ گرمیوں کے لئے بہت بینیفیشل ہیں اگر کھیرے میں میں فیٹ کی بات کروں تو اس میں او فیٹس ہوتا ہے جن لوگوں کو سینے میں جلن رہتی ہے اگر وہ کھیروں کا استعمال شروع کر دیں تو ان کے سینے کی جلن کا خاتمہ ہوتا ہے کھیرہ آپ کے جسم کی گرمی کا خاتمہ کرتا ہے جن لوگوں کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے گرمیوں میں انہیں چاہیے کہ وہ لازمی کھیرے کا استعمال کریں اگر وہ کھیرے کا استعمال کرتے ہیں تو ان کو پسینے جیسے مسئلے سے ریریف ملتی ہے اگر آپ کھیرے کا استعمال کرتے ہیں تو کھیرے آپ کے جسم کے فاسد اور زہریلے مادوں کا خاتمہ کرتا ہے جن لوگوں کو میدے میں تیزابیت رہتی ہے میدے میں جلن رہتی ہے میدے میں کسی قسم کا بھی انفیکشن رہتا ہے انہیں چاہیے کہ وہ لازمی کھیرے کا استعمال کریں انہیں کھیرے کا استعمال کرنے سے میدے کی پابلم سے ریلیز ملتی ہے جن لوگوں کو کھانا ٹھیک طرح سے حضم نہیں ہوتا یا پھر بھوک نہیں لگتی انہیں چاہیے کہ وہ لازمی کھیرے کا استعمال آج سے ہی شروع کر دیں انشاءاللہ ان کا خانہ ٹھیک طرح سے حضم ہوگا اور انہیں بھوک لگنے لگے گی جو لوگ مٹاپے سے پریشان ہیں اپنا ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ لازمی کھیرے کو اپنی روٹین میں آلیں لازمی روزانہ دو سے تین کھیرے استعمال کریں کھیرے استعمال کرنے کا جو صحیح وقت ہے وہ آپ نہارمو اگر ویٹ لوس کرنا چاہتے ہیں یعنی ہارمو استعمال کریں اس سے آپ کا ویٹ بہت جلدی کم ہو جائے گا اس کے علاوہ کھیرہ آپ کے برین فرکشنالٹی کو اپروف کرنے کے لیے بہت بینیفیشل ہے جو لوگ کام کرتے ہیں ذہنی ثقاوٹ کا شکار رہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کھیروں کا استعمال کریں انشاءاللہ ذہنی ثقاوٹ سے ریلیو ملے گی آنکھوں میں جن لوگوں کی چمک نہیں رہتی آنکھیں کھچی کھچی رہتی ہیں ثقاوٹ کی وجہ سے آنکھوں میں در رہتا ہے انہیں چاہیے کہ وہ کھیرے کا لازمی استعمال کریں ان کی آنکھوں کی چمک واپس آ جائے گی کھیرہ کہا جاتا ہے خوبصورتی کے لیے بہت بینیفیشل ہے جو خود کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں سادے تک جوان نظر آنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ لازمی کھیروں کا استعمال کریں کھیرہ آپ کے سکین کو پریش رکھتا ہے آپ کی سکین پر ایکنی پیپل جیسے پابلرمز کو نہیں آنے دیتا آپ کی سکین کلیر رہتی ہے جن لوگوں کے آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے ہو جاتے ہیں اگر وہ کھیروں کا استعمال کریں انہیں کیا کرنا ہے دو پس کھیروں کی کٹنا ہے اور آدھے گھنٹے کے لیے آنکھوں کو بن کر کے اپنے آنکھوں پر کھیرہ رکھ لیں اور پھر آدھے گھنٹے بعد وہ ہٹا دیں انشاءاللہ جو سیاہ ہلکے ہو جاتے ہوتا ہے ان سے ریو ملے گی جو لوگ بلیٹ پیشر کے مریض ہیں اور بلیٹ پیشر کو کم کرنے کے لیے وہ کوئی بھی ٹیبلٹ استعمال کرتے ہیں اگر وہ اپنی روٹین میں کھیرے استعمال کرنے لگ جائیں تو انشاءاللہ ان کا بلیٹ پیشر لیول کم ہو جائے گا ان کا بلیٹ پیشر جو ہائی رہتا ہے وہ کنٹرول میں رہنے لگے گا جو لوگ بلیٹ پیشر کے مریض ہیں انہیں لازمی چاہیے کہ وہ کھیرے کا استعمال شروع کر دیں جن لوگوں کے گردوں میں پتھری رہتی ہے انہیں چاہیے کہ انہیں گردوں میں کسی کسیم کا بھی انفیکشن ہے تو وہ کھیروں کا استعمال کریں انشاءاللہ گردوں کے پابلم سے ریلیف ملے گی جن لوگوں کی چھوٹی آنس میں زخم ہے اگر وہ بھی کھیرے کا استعمال کریں تو اس سے ریلیف ملتی ہے جن لوگوں کو کبز رہتی ہے اگر وہ کھیرے کا استعمال کریں تو کبز کے لیے انتہائی مفید ہیں لیکن کبز کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے نہار موہ کھیرے کا جوس نکالنا ہے اور نہار موہ سب سے پہلے آپ نے کچھ نہیں کھانا آپ نے نہار موہ کھیرے کا جوس تین سے چار دن استعمال کرنا ہے انشاءاللہ اگر آپ کھیرے کا استعمال کرتے رہتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی شگر نہیں ہوگا کھیرے کا استعمال کرنے سے آپ کے ہڈیاں اور دات جو ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں جن لوگوں کو ڈاکٹر نے بتایا ہوتا ہے کہ آپ کا کولیسٹرول لیول بڑھ گیا ہے اگر وہ کھیرے کا استعمال شروع کر دیں تو کھیرے آپ کے جسم میں کولیسٹرول لیول کو کم کرتا ہے جس سے آپ کا ہارٹ ہیلزی رہتا ہے کھیرے کے بعد جو ایک لوگ آپ کو نہیں پتا ہے جو ہمیشہ لوگ گلتی کرتے ہیں کھیرے کے بعد پانی پی لیتے ہیں کیونکہ کھیرے میں ویسی 95% پانی ہوتا ہے لیکن کھیرے کے بعد آپ کو بالکل بھی پانی نہیں پینا جو لوگ پانی پیتے ہیں ان کو حیزہ بھی ہو سکتا ہے اس لئے کھیرے کے بعد آپ نے پانی نہیں پینا کھیرے کو ہمیشہ چھلکو سمیت کھانا چاہیے اگر آپ اسے چھلکو کر نکال دیتے ہیں تو ان کی نیوٹریشن نکل جاتی ہے آپ جب بھی کھیروں کو استعمال کریں کوشش کریں کہ چھلکو سمیت کھائیں اگر میری ویڈیو آپ کے لئے بینیفیشل ہوگی اگر بینیفیشل ہے تو پلیس میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں